انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ داؤد ابراہیم اور ساتھ ایسا دو ہزار گیارہ میں ایف بی آئی لسٹ کے مطابق دنیا کے تیسرے نمبر پہ موسٹ وانٹیڈ ٹیررس داؤد ابراہیم جو کہ کراچی میں خبروں کے مطابق موجود تھا اسے کسی اننون پرسن نے زہر دے دیا ہے داؤد ابراہیم کو آپ نے رکھا ہوا ہے اسامہ بن لادن کو آپ رکھنے چاہ رہے ہو آپ کیا ایمیج فیز کر رہے ہو صرف ایفیٹیو کی بات کی دنیا میں کیا ایمیج آپ پیش کرنا چاہ رہے ہو یونائٹ یہی خوف ہمیں مروا دے گا جیسے کسی بھرگوں نے کہا کہ تم نے جن سے بچنے کے لیے زلط کا راستہ اختیار کیا تمہارے نصیب میں زلط بھی ہے اور جنگ بھی اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہم میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا بھارت آنے والا ہے مودی آنے والا ہے وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا بہت بری طرح صفائی ہوگی داؤد کو زہر دیا گیا ایسی خبر ہے ساتھ میں یہ خبر بھی ہے کہ داؤد بے ہوش ملا اپنے گھر پہ اور داؤد کو اس سمیں کسی کراچی کے کسی ہسپیٹل میں رکھا گیا یہ خبر ہے ہموں پاکستانیوں کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے معیشت کمزور ہے ہمارے پاس پاقت نہیں ہے ہم بھارت سے کیسے مقابلہ کریں گے یہ عذر ہم نہیں دے سکتے ہم لوگ بے صبر لوگ ہیں ہم لوگ اللہ سے شکوا اور شکاہت کرنے والے لوگ ہیں جہن دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہمارے چینل پہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعوت ابراہیم کی جسے انہیسی کے گھر میں جہر دے دیا گیا ہے اور کراچی میں یہ رہ رہا تھا اور اسی کے آدمی نے یا پھر کوئی بہاری نے ان کو دے دیا ہے جہر اور اس کے بعد اس کو ہسپیٹلائز کر دیا گیا ہے پاکستان میں تو پاکستان میں تو ابھی بھی نہیں مانیں گے اگر وہ مر بھی جائے وہیں پہ تب بھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہمارے یاد تھا تو یہ اتنے دوگلے ہیں پاکستانی اور یہ کبھی نہیں مانیں گے اور یہ بڑا تنگبادی ہے اور یہ امریکہ اور انڈیا دونوں کے رڈار پہ تھا تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو پاکستانی میڈیا کا کیا ریک سنا ہے تو آپ پاکستانیوں کو پکڑو ان سے بات بات کرو یا تھوڑا سیدھا کرو لے تو یہ چائنیز کے پاس چلے جائیں گے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ بٹ آئی وانٹ یس گائیز فینیش کھوڑ بھی پاسیبل سو ان نون گرنمن کا جو سینیریو ہے وہ اس طرف سے آ سکتا ہے لے کر جو بھی ڈاسیر سوپے گئے داؤد ابراہیم کو لے کر جو بھی جانکاریاں سوپی گئی جیتے ہیں میرے سیوگی نے ابھی پوریت جانکاری دی مکیم صاحب سوال اس چیز کو لے کر ہے کہ آخر دنیا کے سب سے زیادہ موسٹ وانٹڈ آتنکی یو این سنکشنڈ آتنکی پاکستان میں کیوں رہتے ہیں یار آپ دکھائیں تو تبنا کون سا آتنکی رہ رہا ہے وہاں پہ مسود حضر وہاں نہیں رہتا حافظ سعید وہاں نہیں رہتا سید سلاؤ الدین کشمیر سے بھاگ کر وہاں نہیں رہتا یہ سب پروسکرائب ٹیررسٹ ہیں یہ آپ کی دیکھیں یہ آپ کی سٹوڈی آپ کی نظر میں نہیں ہے مکیم صاحب آج کہہ دیجئے کہ آج حافظ سعید مسود حضر سید سلاؤ الدین یہ آپ کی نظر میں آتنکی نہیں ہے بھائی وہ پاکستان کی جیل میں ہیں اور اب کیا ان کے کیا مردہ خراب کرنا آپ نمی ابراہیم کو کسی نے زہر دے دیا ہے اور کچھ خبریں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ شدید بیمار ہیں ہسپیٹلائز ہیں پاکستان سے اس بات کی کنفرمیشن ملنا قریب ناممکن ہے کہ وہ پاکستان میں بھی رہتے تھے اگرچہ بھارت کے ٹی وی چینلز بھی اس بات کی کئی بار تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں بھارت کے ٹی وی چینلز کو چھوڑیے کراچی کے کئی شہری جو کینیڈا کے شہری بھی ہیں وہ مجھے ذاتی طور پر اور یہاں کی ٹورانٹو کی محفلوں میں بتا چکے ہیں کہ ان کی ملاقات دعوت ابراہیم سے ہوئی تھی لہذا دعوت ابراہیم جو بھارت اور امریکہ دونوں کو بیادفقت مطلوب ہیں وہ کسی ایسی کریسی کا شکار نہیں ان ٹرمز کے وہ کراچی میں رہتے تھے یہ بات سبھی جانتے ہیں مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کتنی سچی ثابت ہوتی ہے پاکستانی تو کبھی ایک نولیج کرتے ہی نہیں تھے کہ یہاں پر بیٹھا ہے تو اگر یہ ایک نولیج نہیں کرتے تھے تو کیسے بولیں گے گیا یہ بڑا پنگا ہے سو کنفرمیشن آف دس انسیدنٹ will become a problem it's gonna become a big problem unless and until پاکستان کے اندر سے کچھ آوازیں بھاہ نکلے جو بولیں کہ ساب یہ تو تھانکیو ہو گیا ہے اس کا کام that is the only way that you will get some confirmation اور آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ گر بڑ ہوئی ہے لیکن بہت گھروں کے اندر آج ماتم من رہا ہوگا specially جو پتا ہی ہے آپ کو میں کن گھروں کی بات کر رہا ہوں کچھ بھارت میں بھی ہیں کچھ باہر بھی ہیں دوستو آپ لوگوں نے جیسا دیکھا کہ اس کا ٹا ٹا بھائے ہو گیا اور داؤ دیبراہیم مارا گیا تو داؤ دیبراہیم مومبائی کے کھوکھیا تو پھر اپرا دی تھا اور یہاں بات کریں تو اس کو اسی کے گھر میں جائر دے کے مار دیا گیا ہے اور اب دیکھیں یہ ہسپیٹل میں ہے اگر یہ بچ سکتا تو بچ جائے گا نہیں تو اس کو تو مرنا ہی ہے تو دھنے باد اگر آپ نے ویڈیو پورا دکھاؤ اور چینل کو سسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے دھنے باد دوستو